سلام علیکم جی کاشم کرکٹ ٹاک میں سب کو ویلکم ہو گیا اور جتنے ہمارے ایڈیا سے بھائی دیکھتے ہیں ان کو نمس کا تو دوستو آج جو ہے آئی سی سی نے جو اپنے جو ہے وہ پلئیر آف دہ ہیئر جو ہر فارمیڈ میں ہوتے ہیں آئی سی سی کے ایک رول ہے کہ ہر سال یعنی کہ مئی میں یا جون میں جو جتنے بھی اچھے کرکٹر پرفارم کرتے ہیں چاہے وہ ورنڈ کف ہو چاہے وہ ٹیسٹ ہو آئی سی سی جو ہے ان کے دیئے ایک آوارڈز کا جو ہے وہ انوسمیٹ کرتی ہے جس میں سے آج بھی جتھے ہیں وہ جو ہے وہ آوارڈز کا اعلان ہوا ہے اور ان آوارڈز وہ اگر آپ سنیں گے تو بہت زیادہ سوک ہوں گے کیونکہ تو اس میں بھائی اینڈیا کے چھے چھے پلئیر ہیں چھے چھے پلئیر کی انوسمیٹ ہوئی ہے اور مجھے اس بات پر آ رہا ہے کہ بھائی اس میں پاکستان کا کوئی کھیلاری بھی نہیں ہے اور پاکستانی میڈیا میں تو بھونچال آگیا پاکستانی میڈیا کہہ رہا ہے کہ بھائی ایسیسی ایدیکا đi انوسمیٹ کانسل کیونکہ اینڈیا کے سارے پلئیر اس میں چھے پلئیر موجود ہیں لیکن اس میں پاکستان کا کوئی بھی پلئیر نہیں ہے حالانکہ وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی بھی اچھے پلئیر ہے لیکن ان کا نام کیوں نہیں لیا گیا تو ویڈیو میں آکھ اپرے سے پہلے ہماری سبھی ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور کومنٹ میں آج بتانا کہ بھائی یہ جو پاکستانی ٹیم کا ایک بھی نئی کھلاڑی شامل کیا ہے یہ کیا وجہ ہے یہ آئی سی دیکھ ایڈی کو ٹو بی سی سی آئی ہے جو پاکستانی پلیئر کی پرفارمنس جو ہے وہ ناکیت ہے ٹھیک ہے تو دوستو آج جو ہے وہ ابھی صبح صبح آئی سی سی نے اپنے جو افیشل پیج ہے اس پر جو انونسمنٹ کی ہے اس کے مطابق جو آئی سی سی کی ٹی ٹوئنٹی ٹیم آف دہ ہیئر کی کیف جس پلیئر نے جیتی ہے وہ ہے سوریا کمار جادہ سکائی جیان سکائی نے سکائی نے آئی سی ٹی ٹوئنٹی ہیئر آف دہ کیف جو تھی اس کو اچھیب کر لیا ہے کیونکہ بھائی آپ کو پتہ ہے کہ سکائی ٹی ٹوئنٹی کا سب سے اچھا پلیئر ہے اس وارڈ میس ہم بھی آپ نے دیکھا کہ بھائی اس نے کافی اچھے سکور کی ہے ہنڈریڈ کی ٹھیک ہے اس کے علاوہ آئے جو انڈیا کی جو ٹیم اے تھی اس میں ابھی اس نے کپتانی کی وارڈ کپ کے فوراں پاس اسٹیڈی کے سیریز ہوئی جس میں انہوں نے کپتانی کی اور کافی اچھے رن گئی اس کے پاس اس کو اجلی ہوگی پھر بعد میں وہ چلا گیا لیکن اس نے بھائی آئی سی سی کا جو آوارڈ تھا پلیئر آف دہ جیئر کا وہ ٹی ٹوئنٹی کا وہ اس نے اچیو کر لیا ہے اس کے علاوہ انڈی سے پور پلیئر بھی ہے جس نے آئی سی دی پلیئر آف دہ ٹی ٹوئنٹی کا وہ آوارڈ جیتا ہے وہ ہے ارشدیب سنگھ بھائی ارشدیب سنگھ ڈیزارب کرتا تھا آپ نے دیکھا کہ دوزار بائیس والے ٹی ٹوئنٹی وارڈ کا میں جس طرح سے اس نے پاکستان کے ٹوپ آرڈر کو بلکل تہہ سنیز کر دیا تھا اور ویسے بھی وہ اچھی بالکل کرتا ہے اس لیے اس نے بھی آوارڈ جیت ریا آپ آتے ہیں ٹیسٹ کی طرف تو ٹیسٹ میں جو کرکٹر آف دہ جیئر بنائے وہ ہے بھائی اپسلونٹری رویندرہ جدے جا اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کیونکہ بھائی اس کی ٹیسٹ میں آپ پرفارمز دیکھیں کہ وہ ایک کو وکٹین لیتا ہے ایڈیا میں وہ تو کسی بیٹس مین کو ہلنے تک نہیں دیتا حالکہ کتنے اچھے 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 بیٹس مین انگرینڈ کیا بھی جو سیریز ہوئی تھی انڈیا کی انگرینڈ اور انڈیا کی اس میں کتنے اچھے اچھے بیٹس مین اچھے سکور کر رہا تھے لیکن رمیترہ جدے جا کے سامنے بات تھے تو وہ بیٹنگ بھی کرتا ہے بولنگ بھی کرتا ہے جس کی بیٹس کی پرفان ماز اچھی تھی تو اس نے آئیسو کی کرکٹر آف دہ جیئر ٹیسٹ کرکٹر آف دہ جیئر کا آرڈ جیت رہی اور وہ کیم دیت رہی ہے اس کے علاوہ جو مزید اوڈیئی ٹیم آف دہ جیئر میں انڈیا کے چھے چھے پلئیئر سائلان ہوئے ہیں بھئی انڈیا کے چھے چھے پلئیئر آئیسو کی دی اوڈیئی ٹیم آف دہ جیئر میں سب سے پہلے آپ کہتے ہیں بھئی روی شرما ٹھیک ہے شمن گل ٹھیک ہے اس کے علاوہ کل دیپ یادہ اس کے علاوہ آپ کے محمد شامی اور جیسپریٹ بھومرا یہ پلئیئر کے نام بھئی ناؤسو ہیں آئیسو کی دی اوڈیئی ٹی میں تو ایک طرح سے کہہ لیں کہ بھئی مکمل جو ہے وہ جو ان آوارڈ پر جو ہے وہ انڈیا پلئیئر کا یہ گھر پچھا ہے رہا ہے اس میں اور کوئی پاکستانی پلئیئر یا کوئی اور پلئیئر شامل نہیں ہو سکا جتنے بھی سارے پلئیئر نے یہ آوارڈ جیتے ہیں وہ سارے انڈیا پلئیئر نے جیتے ہیں جو کہ بہت ہی انڈیا کرکٹ کے لیے وارٹ ٹی ٹوینٹ کی پہلے اچھی بات ہے کیونکہ بھائی وارٹ ٹی ٹوینٹ ہی سار پر ہے اور اس طرح آپ کے پلئیئر کو جب آوارڈ ملتے ہیں تو پھر ان کا جو ہے وہ سار فکر سے بلند ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اور اچیمنٹ کے لیے اور میند کرتے ہیں تو یہ کافی زیادہ اچھی آج ہوئی ہے انڈیا کرکٹ کے لیے کہ انہوں نے بھائی آوارڈ جیتے ہیں دوسرا بھائی وارٹ ٹوینٹی اب اپنے سار پر آ چکا ہے وارما مہت جاری ہے انسان پنگلہ دیش کو بھائی ہاں آئرنینڈ میں نا پنگلہ دیش کو تو ہرائے ہے جوہ سے نہیں اس کے علاوہ کالا ایک اور بڑی جو ٹیم سی سرلنکا کی سرلنکا کو ہرا دیا ہے کون سی ٹیم نے نیترلینڈ کی ٹیم نے بھائی تو یہ جو اپسیٹ ہونے والے ہیں یہ بہت زیادہ ریل روموں ہوں گے کیونکہ یہ عام سی بات ہے کیونکہ بھائی آپ چھوٹی ٹیموں نے اچھا پرفارمک کرنا شروع کر دیا ہے تو انہوں نے جو ہے وہ اپنی پرفارمکس سے یہ سارے جو ہے وہ اپنا جو ورک کمپیرنٹ انہوں نے نچھی کریں دو بید کرتے ہیں کی ویڈیو آپ کو پسند ہیں کی پسند ہیں کی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو ضرور سے خیلی اگری وٹی تامنے کے جانب بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ رہ لہو ہے